ہیلو کسان بھائیو ہیپی گوٹ فارما آپ سبھی کسان بھائیو کا آٹک سواگت کرتا ہے آج کے ویڈیو میں ہم جو کھاندانی انسہ بولتے ہیں وہ بھی آپ کو کبر کرائیں گے ہمارے بھائی جان آئے ہوئے ان دور کے آنگے سے یہ جبنہ پاری انسہ لینے اور کھاندانی نسل لینے کے لیے تو آئیے کسان بھائیو میں ان کا انٹوڈیکشن کراتا ہوں آپ سے اسلام علیکم بھائی جان میں ایم پی گندور کے خرگون جلے کے منڈلے سور سے آیا ہوں اچھا کون سی بریٹ لینے آیا ہوں میں ہنسہ بریٹ لینے آیا ہوں جو کھاندانی ہو اور جس کسان کے وہاں کے پروڈکشن جو ہے وہ فول ہنسہ کے اندر نکلتا ہو ایسے جگہ کا میں جانور خریدنے آیا ہوں اچھا بھائی جان آپ نے ٹریننگ بھی لی ہوئی ہے ہاں میں نے ٹریننگ سی آئی آئر جی سے لی ہے میرے پاس میں بھی جو ہے وہ بربری بیٹل اس طریقے کا جانور ہے آج ہم ملانے جا رہا ہے منہ لال بھائی صاحب کے جو کھاندانی بکریاں رکھے ہوئے ہیں اور کافی سمائے سے بکری پالن کر رہا ہے خاندین اصل ہے ان کے پاس اچھے پنچ میں ہے نمسکار منہ لال بھائی صاحب کب سے آپ بکریاں پال رہا ہے تیس سال قریبا ہو گئی کون سی بکریاں آپ نے پاس ہمارے پاس جمناپاری بکری ہے پنچ والی پنچ والی کوالٹی دار خاندانی تو خاندانی بکری کی کیا پیچان ہے بتائیے آپ مجھے جس کا پنچ چھوٹے سے ہی اچھا ہوتا ہے چھوٹے سے ہی اچھا ہوتا ہے تو یہ خاندانی بریڈ مطلب کیسے نکلی اور کیا مطلب کہاں سے ہی ہے اس کی تھوڑی جانکاریت ہے یہ تو ہمارے ہاں جمناپاری بکری پہلے سے ہی ہے اچھا پہلے ہی سے تو اسی کو خاندانی بولتا ہے خاندانی بکری جیسے دکھائیے آپ ادھر چلکے آپ کی خاندانی بکری تو کسان بھائیو یہ اس ٹائپ کی جو بکری ہوتی تھی ہمارے چمل میں پہلے بلیک چمل میں اسی کو یہ خاندانی بولتے ہیں اس کے پنچ دیکھیں یہ میں صحیح بول رہا ہوں نا آپ کو جی بالکل صحیح بول رہے آپ تو بس یہ اس پرکار کی جو بریٹ تھی ہمارے ہاں یہ رجسٹر بریٹ ہے اسی بریٹ سے ہنسا نکلا ہوا ہے ہنسا جو کوالیٹی ہے اسی سے نکلی ہے اور میں ابھی آپ کو اس کا ریزالٹی بھی دکھاتا ہوں ان کے ریزالٹی بھی ہے تو آئیے کسان بھائیو میں ان کی ایک اور فیمیل دکھاتا ہوں یہ پنچ فیس میں بھریہ پارٹ ہے یہ کتنے داد پہ ہے دو داد پہ دو داد کی یہ فیمیل ہے ابھی اور اچھی قوالیٹی میں ہے بڑیہ پنچ فیس میں تو کسان بھائیو اب یہ بکری کا ریزالٹ ہے دیکھئے جس کو کھاننا نہیں بولتے ہیں یہ اسی سے بچے نکلے ہوئے ادھر آئیے منہلال بھائی صاحب یہ دیکھیں اس کی قوالیٹی دیکھئے کتنا بڑیہ پنچ ہے ابھی اتنے پنچ میں کھا جانبار بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں چمل میں بہت اچھی قوالیٹی کی پارٹ چھے ملتے ہیں یہ دیکھیں کتنا بڑیہ پا ایک یہ دیکھئے پھل گلابی میں پاتھ ہے جمناپاری ہنسا میں ہلو کسان بھائیو آج کے ویڈیو میں دیکھ لیجئے یہ لائپ سودا جمناپاری ہنسا کا کیونکہ بہت سے لوگ کمنٹ کر کے بولتے ہیں کہ لاکھوں میں پیسہ مانگتے ہیں تو ایسا نہیں ہے میں آج آپ کو لائپ سودا دکھانے جا رہا ہوں کہ ہم باشتم میں لاکھوں میں جانور بکتے بھی ہیں تو یہ ہے جائے کران بھائی صاحب جو یہ فیمل بیچ رہے ہیں کتنے پیسے مانگ رہے ہیں اس کے ایک ستر ایک لاکھ ستر آجار ہے نا اور یہ ہمارے بھائی جان جو لینے آئے ہوئے ہیں یہ اب اس کے پیسے لگائیں گے کہ کیا ریٹ میں مانگ رہے ہیں یہ بھولیے بھائی جان کیا ایک لاکھ دس ہزار روپے ایک لاکھ دس ہزار تو یہ انہوں نے ایک لاکھ دس ہزار روپے میں مانگ لی ہے اب دیکھتے ہیں کیا فائنل ہوتا ہے آنگے پھر میں کبر کرتا ہوں کسان بھائی ہو آخر کار یہ جمنا پاری فیمیل کا انسا میں سودا ہو گیا اس کا وہ 3 منت کی پریگننٹ ہے یہ اور یہ اس کا الگ سے ایک بچہ بھی خریدا ہے اس کے ساتھ میں بھائی جان نے یہ مل ہے گا ایک منت کا انسا پانچ فیس میں پانچ فیس میں بچہ ہے یہ یہ پانچ فیس کا بچہ دیکھیں کیوں سوڑا اس کو آئی نہیں یہ دیکھئے یہ بچہ لیا ہے بھائی جان اور یہ فیمیل خریدی ہے تو بھائی جان کتنے ملی ایک لاکھ پچاس ہزار ایک لاکھ پچاس ہزار خریدی ہے اس کو دیس ہزار بیانے کے بطور دے رہے ہیں بطور بیانہ دیا ہوا ہے اب یہ کل صبح یہاں سے لوڈنگ کریں گے اٹھائیں گے اس کو ٹھیک ہے